بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مریم نواز کے بعد اب آصف علی زرداری نے بھی پاک فوق کے خلاف حرزہ سرائی شروع کر دی کیسے پریس کانفرنس میں جرنل فیض حمید کی توہین کی زرداری کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور گرفتار کرنے کا مطالبہ جبکہ شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات میں بڑا فیصلہ ہوا ہے اور زرداری کو لگا ہے بڑا دھچکہ وہ دھچکہ کیا ہے اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ عمران خان کے خلاف جب بھی کوئی موجودہ حکومت یا اس کی کوئی اتحادی جماعتوں کی جانب سے دعو کھیلا جاتا ہے تو چند ہی دنوں میں معاملات اور حالات اس طرح سے کروٹ کھاتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری گیم ان کے خلاف پلٹ جاتی ہے آسفلی زرداری جو اپنے آپ کو مفاہمت کا بادشاہ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سیاستدان کہتے ہیں آج انہوں نے پریس کانفرنس میں ایسی حرکت کی ہے کہ جس کے بعد توپوں کے روخ عمران خان کی بجائے زرداری کی جانب ہو چکے ہیں ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی مریم نواز نے اپنے جلسے میں جنرل فیض حمید کو نام لے کر تنقید کا نشانہ بنایا اور عمران خان نے ایبٹ آباد جلسے میں صرف میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کیا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں نے کہا کہ یہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو کہا جا رہا ہے جس کی کلیریفیکیشن اگلے جلسے میں عمران خان نے دے دی اور انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور عمران خان کے ہوتے ہوئے ان کے بیرونی آقاؤں کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور پاکستانی اداروں کو ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان کے خلاف اس طرح کی حرزہ سرائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہاں البتہ نون لیگ کی جانب سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے ہمارا مطلب قطن یہ نہیں ہے عمران خان نے بتایا کہ ہماری مراد نواز شریف اور شہباز شریف سے تھی جن کو میر جعفر اور میر صادق کے خطاب سے پکارا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر رجیم چینج میں اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان کے خلاف سازش کی شہباز شریف کی جانب سے بھی کہا گیا کہ پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ان کو جیل میں بند کیا جائے گا اب آصف علی زرداری نے جو کہ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں ان کی جانب سے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان کے قومی ادارے پاکستان کے دفاع کے امین اداروں کو نہ صرف ڈسکیشن کا حصہ بنایا بلکہ ممکنہ طور پر پاک فوج کے لیفٹینٹ جنرل فیض حمید جو کہ کور کمانڈر ہیں ان کے بارے میں حرزہ سرائی کی جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں کیا کہیں گے تو اس نے فیض حمید کے بارے میں کہا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اسے تو کھڑے لائن لگا دیا گیا یعنی فوج کی جانب سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ فوج کو سیاست کے معاملات سے دور رکھیں اور فوج کو سیاسی معاملات میں مت دھکے لیں لیکن اب سوشل میڈیا پر اور عوامی سطح پر آصف علی زرداری کے خلاف پوستیں کی جا رہی ہیں اور ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج ہونا چاہیے بلکہ اسے گرفتار کرنا چاہیے کیونکہ وہ پاک فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے ناظرین اکرام جنرل فیض حمید جو کہ سینیارٹی کے لحاظ سے ممکنہ طور پر اگلے آرمی چیف ہو سکتے ہیں جس کو نہ تو موجودہ حکومت تسلیم کرے گی اور نہ ہی پیپلز پارٹیز کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے نواز شریف کی جانب سے نام لے لے کر مریم نواز کی جانب سے اور اب آصف علی زرداری کی جانب سے جنرل فیض حمید کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے ان کے خلاف بغض و اناد کھل کر سامنے آ گیا ہے اس وقت تمام سیاسی پارٹیاں اس بات پر متفق ہو رہی ہیں اور خاص طور پر حکومتی جماعت کے اندر بھی اس حوالے سے گروپنگ ہو چکی ہے میچور شیاستدانوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ملک کو بہران سے بچانے کے لیے اور نون لیگ کی سیاسی موت سے پہلے پہلے الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جون میں الیکشن کا اعلان کروا کہ نگران حکومت قائم کر دی جائے اور اس کے بعد الیکشن کا اعلان کیا جائے لیکن آصف علی زرداری نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہماری انتخابی اصلاحات مکمل نہیں ہوتی تب تک ہم الیکشن نہیں کروا سکیں گے جب یہ الیکشن مکمل جب یہ اصلاحات مکمل ہو جائیں گی تو ہم الیکشن کروائیں گے خیال رہے کہ الیکشن کب ہوں گے اس بارے میں تحال ابحام موجود ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رانما اور سابق وزیر خزانہ عساقڈار اور موجودہ وزیر دفاع خاجہ آصف جلد الیکشن کے امکانات کے بارے میں بات کر چکے ہیں اس وقت پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے موجود ہیں جو تصاویر اور اندر کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سے پتا چل رہا ہے کہ موجودہ حکومت میں شدید ترین مایوسی پھیل چکی ہے کیونکہ عمران خان کو انہوں نے بہت زیادہ لائٹ لیا انہوں نے سوچا تھا کہ وہ معاملات کو بہت جلد کنٹرول کر لیں گے لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں بلکہ ہر گزرتا ہوا دن ان کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ اور ان کی سیاسی موت کا باعث بنتا جا رہا ہے اور یہاں تو عاصف علی زرداری کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ مل کر ہم چھے مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے جب تک انتخابی اصلاحات مکمل نہیں ہوتی لیکن اب یہ پتا چلا ہے کہ جلد انتخابات کروانے کے حوالے سے انتخابات میں فیصلہ ہو چکا ہے اب عاصف علی زرداری کیا کرے گا یقینی طور پر دو ووٹوں کے فرق سے کھڑی یہ حکومت کسی وقت بھی گر سکتی ہے عاصف علی زرداری نے جس طرح سے بیرون ملک پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھیننے کے حوالے سے اصلاحات نافذ کرنے ووٹ کا حق چھیننے کے لیے قانون سازی کرنے کے حوالے سے بیان دیا اس پر تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ کس طرح سے بیرون ملک پاکستانیوں سے ووٹ کاست کرنے کا حق چھیننے جا سکتا ہے عاصف علی زرداری نے کہا کہ اب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق فیصلہ لے لیں تو پھر ہم الیکشن کروا لیں گے الیکشن اصلاحات سے متعلق بات کرتے ہوئے عاصف علی زرداری نے کہا کہ فوراں الیکشن کروانے کا گانا گایا جا رہا ہے لیکن نئے انتخابات کروا کر بھی جو آئے گا اسے بھی یہی مسئلے حل کرنے ہوں گے تو یہ مسئلہ ہمیں حل کر لینے دیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو آئیں گے نہیں جو آئے گا اس کے لیے ہم مزید مشکلات کھڑی کرنا چاہتے ہیں جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے کہا کہ جنرل باجوا نیوٹرل ہو گئے ہیں تو سلیوٹ کرنے کو دل کرتا ہے تو اس پر صحافی نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ فیض حمید نے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی حکومت بنائی اس کو بھی سلیوٹ کرنے کو دل کرتا ہے تو اس پر آصف فری زرداری نے جواب دیا کہ فیض حمید تو بچارہ کھڑے لائن لگ گیا ہے تو ناظرین جہاں پر ان تمام جماعتوں کے درمیان ان مختلف آراء کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں یہ ایک عمران خان کے لیے پلس پوائنٹ ہے پاک پوت کے خلاف بیان بازی کرنا بھی عمران خان کی فیور میں جائے گا اور اس کے ساتھ ہی حکومت کے پاس اب عمران خان کے خلاف کوئی بھی کاروائی کرنے کا جواز نہیں بجتا اگر یہ کاروائی ہوتی ہے تو پہلے مریم نواز اور زرداری کے خلاف ہوگی اس لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن ہر گزرتا دن عمران خان کی فیور میں زیادہ اور موجودہ حکومت کے گلے کا پھندہ بنتا جا رہا ہے اگر قوم نے ان بکاو لوگوں کو آنے والے الیکشن میں مسترد کر دیا اور تاریخی شکست دے دی تو پھر کبھی قوم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہیں کیا جا سکے گا یہ ایک تاریخی موڈ ہے جس میں قوم کو ہمیشہ کی آزادی یا پھر ہمیشہ کی غلامی تیہ کرنی ہوگی اب اس اشرافیہ نے چند ملین ڈالرز کی خاطر پوری قوم کی عزت نفس کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے قومی سلامتی اور قومی وقار پر کمپرومائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دنیا میں پاکستان کی شناخت پر کمپرومائز ہونے جا رہا ہے پاک دھرتی کو ایک دفعہ پھر دہشت گردوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاک افغان بارڈر سے پھر سے بارود کی ترسیل شروع ہونے جا رہی ہے تو ناظرین اکرام اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا